ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام زین العابیدین نماز پڑھائے تھے برابر میں آپ کا بچہ کھیل رہا تھا کھیلتے کرتے وہ کومے میں گر گیا لوگوں نے شور مچایا پھر لوگ آئے انہوں نے کومے سے نکالا لیکن امام زین العابیدین نے نماز نہیں توڑی لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرما مجھے نہیں پتا کہ میرا بچہ کومے میں گر گیا اتنا شور ہوا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے مجھے کچھ نہیں معلوم میں اس وقت اللہ تعالی سے باتیں کر رہا تھا ہے نا حدیث پاک میں کہ نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہوں اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ کے دربار میں تو آپ نے کہا میں اس وقت اپنے رب عظیم سے باتیں کر رہا تھا حضرت امام زین العابدین حج پہ گئے مدینہ منورہ سے حج کے لئے گئے مقات پر ذل حلیفہ پر احرام باندھا احرام کی دور کا نفل پڑھ لئے پہلے احرام کی چادریں باندھنے نفل پڑھ لئے اب نیت کر لی اب شریح مسئلہ کیا ہے جب آپ نے حج کی نیت کی یا عمری کی نیت کی تو اس وقت لبیک بلند آواز سے پڑھنا چاہیے کم از کم اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان سن لیں آپ رونے لگے کام پرنے لگے لوگوں نے کہا لبیک پڑھیں آپ نے کہا مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں کہوں لبیک اللہ ہم لبیک غیب سے ندائے لا لبیک تری لبیک قبول نہیں ہے تو لوگوں نے کہا اللہ غفور الرحیم اللہ کریم آپ حمد کریں آپ پڑھیں یہ پڑھنا ضروری ہے تو پھر آپ نے کہا لبیک اللہ ہم لبیک روتے ہوئے کہا اور غشق ہا کر بہوش ہو گئے اس خوف سے کہ کہیں لا لبیک ہی ندا نہ آجا یعنی اتنے ہزار رکعات نوافل پڑھنے والے اتنے نیک ہونے کے باوجود خوف خدا کا یہ غلب آئے تو ہم تو اتنی گناہ گار ہیں ہم پر کتنا غلبہ ہونا چاہیے کسی سوچ ہونی چاہیے تو آپ دعا کریں ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ امام زیر اللہ عبدین کے صدقے میں ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے